موسیقی 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 اس وقت میں دلی کے جنگ پوری علاقے میں ہوں جو متداتا ہے دلی کے وہ کافی اتسائیت ہے اور شروع سہی الگ الگ پولنگ بوت پر دیکھتے نظر آ رہے ہیں کہ بجرگ ہے وہ ووٹ دے کر آ رہے ہیں سر ووٹ آپ ڈالائیں جی آہ کیا ذہن میں تھا آپ کے جواب ووٹ ڈالنے کے لئے گا کس مددے پر آپ ووٹ ڈال رہے ہیں نہیں میں تو جو بھی پارٹی دھنگ سے کام کرتی ہے یا کرے گی اس کو میں نے ووٹ دیا ہے بلکل جو پارٹی بکاس کا مددہ رہے گا بکاس کے مددے پر وہ ڈال کیا ہے اور جنگ پوری کا علاقہ ہے ترکونی آپ پر مقابلہ ہے لیکن اگر بات کی جائے سرکشہ کی تو آپ دیکھ پارے ہیں جو ڈلی پولیس کے تمام جوانے وہ صبح سے ہی یہاں پر آنا شروع ہو گئے آپ بھی ووٹ ڈال کیا ہے نوجوان ہے وہ ڈال کیا ہے کیا ذہن میں مددہ ہے کیس چیز کو رکھ کر آپ وہ ڈال رہے ہیں بکاس کو مین تو کلینی ریس ہو گیا ہی ہوتا ہے باقی بکاس تو ہوئی ہے دیئے دیئے باقی تو دیکھا جائے گا اب تو جنگا ہے ان کو دیکھا ہے موٹ بلکل ووٹ دیکھا ہے اور یوٹ ہے آپ اگر دکھانا چاہیں گے دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں وہ ڈال کیا ہے سکچتہ کو لے کر کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بات کرنی کوش کرتے ہیں ہماری کنٹری کی صاف صفائی خاص کر کے نالے اور پینے کا پانی جسے کی بچھر بچھر نہ ہو لوگ سوست رہے ہیں بچوں کی ایجوکیشن بچوں کی جو صفائی تو بہت ضروری ہے اور گرمیوں جیسے بیماریاں فیلتی ہیں بیٹر ہے اچھی گورنمنٹ آئے اور صفائی ہو پورے دلی کی نا دلکل اور دلی کے اگر بات کی جائے تو صفائی ایک بڑا مددہ ہے اور جو مکشر جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ نالوں کی صفائی یہ ایک مددہ ہے وکاس بھی کچھ لوگوں کا مددہ ہے اس کو ڈال کر اس کو دھیان میں رکھ کر دلی ایم سی ڈی الیکسن میں ووٹ ڈال رہی ہے الگ الگ پارٹیوں کے لیے اور کافی دلی کے مددہ آتا ہوں میں اس کو دیکھ کر اچسا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کمران فیجان کے ساتھ اربین دوچہ دلی آج تک جب اربین دوچہ یہاں پر انٹریویو کر رہے تھے بڑی روچک بات تھی دیکھنے والی نہ صرف یہ ووٹ ڈال کے آ رہے ہیں بلکہ ووٹ ڈالنے کے بعد ایک چہرے پر اچسا ہے اور ایک اور ویشول ہم نے دکھایا ہے کہ لولی ووٹ ڈال کر آ رہے ہیں اب یہ لولی کس کو ووٹ ڈال کر آ رہے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے بڑا انٹریسنگ ہو گئی ہے لیکن ابھی سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں اب بیویک شکلہ ہمارے صحیح یوگی نے الگ سے بات چیت کی جیسے ہی وہ ووٹ ڈال کے نکلے جی کے میں آئیے دیکھتے ہیں ڈلی کے پراثم ناغرک اور اپرا جبال آنیل ویڈل آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلے ووٹر ہو بنے ہیں یہاں پر جکے ٹو میں جو پولنگ بوت ہے سن جانس پولنگ بوت اور آٹھ بجے پولنگ شروع ہوئی ہے اس کے پہلے جو ایم سیڈی چناؤ تھا پر سیدی چھلی بار کا اس میں ساتھ بجے ووٹنگ شروع ہوئی تھی کافی بڑی سنکیامر ووٹرز جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے تھے سب لوگ آئیں زیادہ زیادہ ماترہ میں لوگ آئیں ووٹ کریں ہمیں خوشی ہوگی میڈم نے میسس ایل جی نے آنیل بیجل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ووٹر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ووٹنگ کے لیے اپیل بھی کی ہے یہ کہا سر اپیل کریں گے ووٹنگ کے لیے بات نہیں کریں گے لیکن بوٹنگ کر رہا ہے اور میسس ایل جی انہوں نے بات کریا ہم سے اور یہ کہا کہ دلی کو بڑی سے بڑی سنکیام میں باہر آنا چاہیے ووٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایم سیڈی چناؤ ہی وہ چناؤ ہیں جو کی آپ کی ستھانی سمسیاؤں کو سلجاتے ہیں اس لیے اپیل کریں گے ووٹروں کے ساتھ اور پہلے ووٹر جو ہیں وہ اس پولنگ بوت میں جی کے ٹو کے وہ ایم سنجے کے ساتھ شکلہ ڈلی آج تک کون کون سے نیتہ ووٹ ڈال رہے ہیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کس طریقے سے ان کے جو ان کی جو علاقے ہیں جہاں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں وہاں پر کیا ماحول بنتا ہے منیش سوڈیا پانڈب نگر میں ووٹ ڈالتے ہیں اور لائن میں کھڑے ہو کے یعنی کی ایل جی یہاں پر پہلے ووٹر تھے جی کے میں لیکن پانڈب نگر میں منیش سوڈیا لائن میں انہوں نے اپنا ووٹ کاس کیا ہے اور اس کے بارد اب بہاں نکلے ہیں منی جی چلو کن گھر جائے گی بچے گھر جائے گی بچے گھر جائے گی بچے 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 بھی ہیں میں رکھے آج ووٹ ڈال رہے ہیں ڈلی 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 میں بہت زیادہ ہر گھر میں ڈل دنگوں کے بھائی بیماریاں اسitä خطرہ ہوجہ نگر میں بچےitaire آج آدائی ڈال رہے ہیں جنہوں نے آج ووٹ دیا ہے ڈلی ایم سیڈی کے سکول میں آ کر کے یہاں پہ اور صاحب کہا ہے کہ ایوی ایم کا مدہ ابھی بھی عام آدمی پارٹی نے بھرقرار رکھا ہے اور چناؤں کے بعد ایک بار پھر سے اس مدہ کو سامنے رکھا جائے گا جیمعہ میں پیشاند کے ساتھ عویش پال سنگھ ڈلی آج تک علاقی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی کی ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے اسی ایوی ایم پر ایک موک پول بھی ہوتا ہے شیویندر کیا حال ہے وہاں پر اور آپ جہاں پر موجود ہیں اس کی کیا مہتتائی زرہ بتائیں ہمارے درشنگ کو دیکھیں پورے ڈلی شہر سے الگ جو پالب جیسا علاقہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت ساری کالنیز ہیں جو کی ریگرلائز نہیں ہیں اور ان کی سمسیاں بھی پورے ڈلی سے الگ ہوتی ہیں کیونکہ بیسک صوبدائیں جو ہوتی ہیں ان کا ٹوٹا ہوتا ہے ان کی دکت ہوتی ہے اور وہ ہر بار ایم سی ڈی کا الیکشن ہو چاہے ایمیلیز کا الیکشن ہو ایمپیس کا الیکشن ہو بہت بڑا مددہ رہتا ہے اور شاید یہ مددہ ان لوگ لئے اتنا بڑا ہو گیا کہ صوبے سے ہی آج دوسرے علاقوں سے الگ اگر بات کریں تو صوبے سات بجے سے ہی یہاں پر بہت ساری بیڑی کٹا ہو گئی آپ کو دکھانا چاہیں گے بہت لمبی لائن یہاں پر مہلاؤں کی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں قریب تین سو ساڑھے تین سو میٹر لمبی لائن جو پرشوں کی ہے جو کہ سات بجے کے آس پاسی یہاں آگئے تھے حالانکہ ووٹنگ آٹھ بجے شروع ہونی تھی تو کہیں نے کہیں ان لوگوں اندر امید ہے اور اتصا ہے کہ ہمیں ووٹ ہر حال میں ڈالنے جانا ہے اور جو یہاں کی سمسیاں ہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات کی سب سے بڑی سمسیاں یہاں پر پانی کی ہے اس کے علاوہ سیور کی ویوستہ ہے سڑکیں خراب ہیں یہاں قانون ووستہب کو لے کر بھی لوگوں کو سوال ہے کیونکہ رات میں سٹریٹ لائٹس نہیں جلتی لوگوں کو باہر نکلنا مشکل ہوتا مہلاؤں اور لڑکیوں کا اور بچوں کا اور ساتھ ساتھ جو پانی اور سیور کی سمسیاں ہے وہ سب سے کمبیر ہے اگر دس لوگوں سے بات کریں دس میں سے آٹھ لوگوں کی سمسیاں یہ ہے کیونکہ پانی کے لیے ان کو ٹینکرز پر نربہ کرنا پڑتا ہے اور جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے اس دوران یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ وائدے کر کے جاتے ہیں کہ وہ پانی اور سیور کی سمسیاں کو دور کریں گے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیور تو پڑ چکا ہے لیکن وہ آپریشنل نہیں ہیں یعنی ان کو سبز باگ دکھایا گیا لیکن اس کے بعد کچھ آگے کام نہیں کیا گیا اور اس بار بھی الیکشن کے دوران جب یہاں پر لوگ کینڈیڈیٹ لگاتار یہاں پر آ رہے تھے تو وہ بار بار یہی وائدہ کر رہے تھے کہ ہمیں جتائیے ہم یہاں پر اس کے لئے کام کریں گے پانی کے لئے سیور کیلئے کام کریں گے لیکن دورکا جو بہت بڑا علاقہ ہے اس کا حصہ ہے پالم اور پالم میں ہمیشہ سے ہی پانی اور سیور بہت بڑی سمسیاں رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اور دوسری سمسیاں کے ساتھ مدعوں کے ساتھ پانی اور سیور جو ہے یہاں کے لئے بہت بڑا مدعہ ہے میں یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو روکوں گا یہاں پر آپ جو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ تصویریں دیکھ کر یقیناً بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اتنی سنکھیاں میں لوگ آ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ووٹنگ شروع ہو چکے ہیں اب تقریباً پیتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور کئی بڑے بڑے نیتاؤں نے اپنا ووٹ ڈالا ہے جو تصویریں اچھی آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں پانڈو نگر سے پالم سے بہت اچھی تصویریں آ رہی ہیں وہاں پر کئی سنکھیاں میں لوگ موجود ہیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہم میں یمنا نگر چراغ گھوٹی ہمارے سیوگی وہاں پر موجود ہیں وہاں پر کیا حال ہے ووٹنگ کا آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ہم یمنا ویار بی بلوک میں موجود ہیں دراصل ووٹنگ جو ہے شروع ہو گئی ہے اور آپ میرے ساتھ جو شخص دیکھ رہے ہیں دراصل ووٹ ڈال کر رہے ہیں آپ اپنا پہلے نشان دکھائی جو ووٹ ڈال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نشان ہے نام کیا ہے آپ کا رادشام آپ صبح صبح آٹھ بجی آگئے ہیں میرے کو آگرے جانا ہے باہر بہت بہت تمپل سری تھی اس لئے مجھے بوٹ ڈالنا بہت ضروری تھا اس لئے آگرے نکلنا مجھے ساتھ میں آپ آٹھ بجی سب سے پہلے ووٹ ساڑے ساتھ ہو جائے آپ نشان دکھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نشان بھی موجود ہیں ووٹ ڈال دیا ہے ہم یہ نہیں پوچھیں گے کس کو ڈال ہے لیکن آپ نے چوکی چوکی آپ نے آگرہ آپ کو جانا ہے آپ نے سب سے پہلے پہلی ووٹ بھی میری ہے سب سے پہلی ووٹ جو ہے ڈالی ہے اور ظاہر طور پر اس طرح سے ووٹر آنا شروع ہو گئے چونکہ گرمی کا ٹائم ہے ایسے میں ووٹرز یہی چاہ رہے ہیں کہ آٹھ سے بارہ بجی کے بیچ میں جلدی سے جلدی وہ لوگ آئیں تاکہ جو گرمی ہے ان کو زیادہ نہ لگے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جاگروک ووٹرز بھی ہیں جو صبح ہی پہنچ گئے یعنی کہ اگر بات کی جائے آٹھ بجے سب سے پہلا نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کپل تھے جو آگرہ جانے والے تھے انہوں نے سب سے پہلا نمبر اپنا لگایا اور ووٹ اپنا کاسٹ کیا کیمران واحد کے ساتھ چراغوٹھی ڈلی آج تک اور پوجہ پارٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے منوچ تیواری پوجہ پارٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تصویریں بھی دیکھیں آپ ذرا کس طریقے سے حالانکہ انہوں نے اس پرائیوٹ مومنٹ میں میڈیا کو آمنترت کر کر اس کو پبلک بھی کیا ہے لیکن ہاں ان کی ساخ پر بہت بڑا سوال ہے ایم سی ڈی چناف کو لے کر کیونکہ ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے حالانکہ رجوری گارڈن اپ چناف کا شرہ ان کو دیا گیا لیکن یہ ان کے لئے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ایشور کے آگے اگربتی جلاتے ہوئے لیکن آج جنتہ ان کے لئے جناردن ہے منوش تیواری کے اگر بات کی جائے تو جیسے ہی منوش تیواری کو بی جے بی کا پردیش ادیکش بنایا گیا دلی کا ادیکش بنایا گیا اس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہوئے لیکن ہاں جس طریقے سے منوش تیواری آگے بڑھے اور پھر جو کچھ بھی رجوری گارڈن اپ چناف میں ہوا اس کے بعد ان سوالوں پر ورام لگ گیا ایک اور چیز جو بی جے پی نے ازبار کی وہ یہ کی کہ سب ہی پارشدوں اور ان کے رشتداروں میں سے کسی کو بھی جو سٹنگ پارشد ہیں کسی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا شاید یہی وجہ ہے کہ سو سو باگی بی جے پی کے خلاف اترے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سب کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر انٹی انکمبنسی فیکٹر کی بات کی جائے تو انٹی انکمبنسی نہ صرف پارٹی کے ورود میں ہوتا ہے بلکہ انٹی انکمبنسی جو سٹنگ ایم ایل اے یا پارشد یا ایم پی ہوتا ہے اس کے ورود میں بھی ہوتا ہے تو اس سے کتنا ان کو فائدہ ہوگا یہ اس کو کتنا نیگیڈ کر لیتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے سیدھے چلتے ہیں سنجی جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سنجی جی ہم کئی سوال ہیں یہاں پر میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہوں گا جب مہتپور سوال یہ ہے یہ جو باغی فیکٹر ہے سو سو عام آدمی پارٹی اور بی جے پی سے ہیں پچاس کانگریس سے ہیں بی جے پی نے کسی بھی سٹنگ پارشد کو ٹکڑ نہیں دیا پروار والوں کو نہیں دیا یہ کتنا ایمپورٹن فیکٹر ہو جائے گا ان چناؤوں میں دیکھیں چاہے ایم سیڈی کے چناؤ ہوں بیدھان صبح کے چناؤ ہوں باغی امیدواروں کی چرچہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ باغی امیدوار ہیں پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور وہ انڈیپنڈنٹ چناؤ لڑ رہے ہیں کیا بیجے ہے کہ لوگ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنا چاہتے ہیں بلکل سپسٹ ہے ساٹھ سے ستر پتیشت جنتا جو ہے مدداتا وہ پارٹی کے نشان پر اپنا ووٹ ڈالتی ہے باغیوں کا ایمپورٹنس ہو سکتا ہے لیکن بہت معمولی ان میں سے دو چار کہیں شاید جیت جائیں لیکن باغیوں کا حشر وہی ہوتا ہے جو زیادہ تر انڈیپنڈنٹ امیدواروں کا ہوتا ہے اور یہ پوری چناؤ جو ہے وہ پارٹی کے ادھار پر لڑی جا رہی ہے یہ پورا چناؤ پارٹی کے ادھار پر لڑا جا رہا ہے